اگر آپ نے سوچا گھر میں والپیپر لگانے کا اور آپ کئی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کون سی والپیپر اچھا ہے یہ کیسے پتا چلے گا جو بندہ لگانے آئے وہ صحیح سے لگا رہا ہے کی نہیں لگا رہا کیا کیا فیل اس میں اچھی ہو سکتی ہے کتنے ڈیزائنز آتے ہیں تو میں والپیپر کے بارے میں آپ کو اے ٹو زیڈ اس کے بارے میں سب کچھ بتانے والا ہوں کہ اس کی کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں اور کچھ سمارٹ ٹپس جسے آپ کے والپیپر کی لائف پانچ سے اگر پانچ سال کی ہے تو سیزا دس سال کی ہو جائے گی اگر آپ کے والپیپر کی پرائسنگ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو کم کیسے کرنا ہے کون سا والپیپر آپ کو بیس لگے گا تو یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے اند تک جڑے رہنا لاش میں بتاؤں گا کہ اس کی کسی بھی والپیپر کی کسی بھی وال کے لیے یا آپ کے گھر کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے وہ کیسے نکالنا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمشکار دوستو سواگت ہے میں چینل انٹیئر کوچ پہ اور میں ہوں آپ کو انٹیئر کوچ انٹیئر بیلڈنگ کنسلٹنٹ منیش سہرہ بات تو سب سے پہلے ہم والپیپر کو کیوں لگاتے ہیں جبکہ والپیپر کے بہت سارے فائد ہیں سب سے پہلے تو اس میں ڈیزائنز بہت زیادہ ہیں جبکہ پینٹ میں آپ شیڈز میں پلے کر سکتے ہو لیکن والپیپر میں تو unlimited ڈیزائنز ہیں چاہے آپ گھر میں رومینٹک فیل لینا چاہتے ہو یا ٹرڈیشنل فیل لینا چاہتے ہو یا آپ کو ایسٹھیک لک چاہیے اور والپیپر کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے والپیپر جب لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے تو ہمارا ریکشن کچھ ایسا ہوتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ چیز آپ کو بھی دیان لگنا ہے اس کے لئے میں نے الیکسی ویڈیو نے کی والپیپر کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ جا کے اس ویڈیو میں چیک کر سکتے ہو میں نے وہ لیکن ڈال دیا ہے تو والپیپر کے ڈیزائنز تو ہی ہیں لیکن دوسری چیز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی paint allergic person ہے تو وہاں پہ آپ والپیپر کو use کر سکتے ہو پلس یہ time convenience ہوتا ہے آپ کو بندہ آئے گا آپ کے گھر میں 400 سے 500 سکوائر فٹ ایک دن کے اندر صرف دو بندے والپیپر آرام سے لگا کے چلے جائیں گے آپ کو کوئی حسل نہیں کرنا پڑے گا زیادہ لوگوں کی انٹر نہیں ہوگی تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے پلس جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے یہ کسٹمائزیبل ہوتا ہے فر ایکزامپل اگر آپ کا بیڈرون رینویٹ ہوا ہے یا اس میں انٹیری کام ہویا ہے تو آپ والپیپر میں اپنی فوٹو اپنے پارٹنر کی یا فرینڈ کی فیملی کی فوٹو میں ڈال سکتے ہیں اور وہ والپیپر پرنٹ کروا سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر جو اس میں ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ فوٹ اگر کسی کو دیتے ہو تو وہ آپ کو والپیپر والے کو نہیں دینی ہے پہلے اس کو لے جانا ہے فوٹو شاپ والے کے پاس والپیپر کے سائز اور وال کے حساب سے فوٹو کو سیلٹ کرانا ہے نہیں تو دیکھنے میں بہت گندہ لگے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ ہو چکا ہے تو مجھے پرسنلی یہ سب سے بیسٹ پوئنٹ لگتا ہے اب دوسری چیز آتی ہے والپیپر کو کہاں کہاں لگایا جا سکتا ہے تیکھو سب سے پہلے تو آپ کو یہ لگ رہا ہو نیارا میں تو پتا ہے والپیپر ہے تو والپی لگے گا یا سیلنگ پر لگے گا پر ایسا نہیں ہے تو جنرل یہاں میں والپیپر کو پارٹیشن والپ لگانے چاہے پارٹیشن والز وہ ہو گئی جو گھر کے اندر کے روم کی بیچ کے دیوارے ہوتی ہیں جس پہ کوئی بھی پلمبنگ کی لائن نہیں ہوتی ہے جو موشچر سے فری ہوتی ہے ایکسٹیئر کے کونٹیکٹ میں نہیں ہوتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ والپیپر میں اگر ہلکی فلکی سیپیج آئی تو والپیپر اگر آپ نے اچھا سیلیکٹ کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا کیسے سیلیکٹ کرنا ہے quality care check کرنی ہے تو اگر آپ نے اچھا سیلیکٹ کیا تو ہلکا فلکا سیپیج آئے تب تو والپیپر سنبھال لے گا اسے کوئی issue نہیں آئے گا لیکن اگر کوئی زیادہ سیپیج آگئی تو والپیپر آپ کا نکل جائے گا اور اگر آپ کہیں سوچو گے کہ چلو اتنا سا نکل گئے ہمارے پاس کٹ پیس پڑا پیچ لگا کے چپکا دیں گے ایسا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جہاں ایک بار سیپیج آگئی تو والپیپر اس کو اور ایبزورپ کرتا آئے گا اور پورا والپیپر آپ کا خراب ہو جائے گا تو پینٹ میں پیچوک ہو سکتا ہے والپیپر میں نہیں اور دوسرا کہاں اوائیڈ کرنا ہے اوائیڈ کرنا ہے آپ کو جو باتھون کی وال سے ٹچ ہو رہی ہوں یا اس میں کوئی پلمبنگ کی لائن جا رہی ہو یا جو دوسرے آپ کے اگر مان لیجیے اگر آپ کے گھر کے سائیڈ میں کسی اور کا گھر اور اس والپے دوسرے کے گھر کا باتھروم ہے تو اوائیڈ کیجئے وہاں پہ والپیپر لگانے اس لئے وہاں پیو سی پینل لگا سکتا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پیو سی پینل میں کیا سے کیا کیا کچھ ہوتا اس کے بارے میں تو ہمیشہ آپ کو یہ دھیان لگنا ہے کہ والپیپر ہمیشہ پارٹیشن والپے لگے چیک ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان لگنا ہے تیسرا جو ٹپ آپ کے لیے وہی ہے کہ والپیپر کو کبھی بھی رینی سیزن میں نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ ایک دن پڑھ رہا ہے میرے پاس انٹیری کا ہم کر رہے تھے جس میں والپے پر لگانا تھا اور ہم نے رینی سیزن میں والپے پر لگا دیا پر قریب ایک سے دو مہینے بعد والپے پر میں پاپا پا گئے چھوٹ چھوٹے دانیں اٹھ گئے ہماری تو کمپنی ہم تو پیچھے نہیں اٹھ سکتے تو ان کا جو والپے پر خراب ہوا وہ والپے پر ہم نے دوسرا چینج کیا اپنی کاؤس پہ تو یہ آپ کو ہمیشہ دھیان لگنا ہے کیا بتا اگر آپ نے کسی لوکل کانٹکٹر یا نورمل کسی بندے سے لگوایا ہے تو کیا بتا وہ واپس آپ کا کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو آپ کو دھیان لگنا ہے بارش کے سیزن میں جنرلی جولائی آگست جن جولائی آگست میں کوشش کرو کو اوائیڈ کرنا ہے اس میں کبھی والپے پر نہیں لگا نہیں تو آپ کے والپے پر خراب ہو سکتا ہے اور آپ کا پیسہ ویسٹ دوسرا جو ٹیپ ہے اگر آپ کے گھر میں والز پر انڈیولیشنز ہیں پینٹ اچھے سے نہیں ہو رکھ اور آپ کے والز میں کافی انڈیولیشنز آ رہی ہیں اور اگر آپ سوچے اس پر والپے پر لگا دیتے ہیں تو چلو یار انڈیولیشن چپ جائے گی پیسہ بھی نہیں لگے گا اور والپے پر سمارا کام بھی ہو سائے گا پر ایسا نہیں ہے والپے پر کی جو ایک یہ خاصیت کا ہو یا اس کا ڈیسونٹیج کا ہو وہ یہ ہے کہ والپے پر جب انڈیولیشنز پر لگتا ہے تو جو اس میں دیوار میں انڈیولیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ دکھائی دیتی تو یہ ایک میت ہے کہ انڈیولیشن کو چپانے تو والپے پر لگا دو ایسا نہیں ہے والپے پر لگانے کے لیے جو بیک سرفیس ہے پر پننگ کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر گھر میں رویل پینٹ ہو رہا ہے یا مہنگا پینٹ ہو رہا ہے تو سب سے ایون سمودھر سلک فنیش کیسے دینا ہے میں نے لنک میں ڈال دیا آپ چیک کر سکتے ہیں تو والپے پر بھی ہم ریکمینڈ کریں گے ہمیشہ پر پننگ ہوتی ہے پر اسی پر لگائے جائے تیسرا جو اس میں ٹپ ہے جو کی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر والپے پر کو سی پیچ سے بچانا ہے مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 100% بڑھ جائے گا لیکن 4 سے 5% کا جو فرق پڑھ جائے گا وہ یہ ہے کہ والپے پر کے پیچھے لگانے سے پہلے چاہے پینٹیڈ سرفیس ہو ہمیشہ ایک کوٹ پوائل پرائیمر کروا دو پوائل پرائیمر سے کیا ہوگا جو ایک لیئر بن جائے گی بیچ میں وال کونٹیکٹ میں نہیں آئے گا اور والپے پر خراب نہیں ہوگا اس سے آگین آپ کے دو سے تین سال آرام سے پڑ جائیں گے اگر آپ کے والپے سی پیج یا مویشتر کنٹنٹ رینی سیزنز میں آتا رہتا ہے اب جو بہت امپورٹن پوائنٹ جس سے کہ یہ ہوگا کہ بیو آر سمارٹ کسٹمر وہ یہ ہے اگر آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا یا نہیں کی والپے پر کو چیک کیسے کرنا ہے آپ کے شاپ میں گئے ہو آپ نے کہا سستے سستا دکھاؤ یا مہنگی سے مہنگا دکھاؤ یا اچھا والپے پر دکھاؤ تو اس کی پرائسنگ اور اس کا کوالٹی کیسے چیک کرنا ہے دیکھو نورملی آپ جنرلی جو والپے پر کی سٹارٹنگ ہے وہ تین سو روپے سے لے کے پانچ آر تک جاتی ہے جنرلی اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں کی والپے پر کون سا پرائسنگ والا سب سے پیس ہوتا ہے تو میرے ساب سے 900 سے 1200 روپے کے بیچ میں ایک اچھا والپے پر جس میں دنیا بھر کے ڈیزائنز ہوتے ہیں ہر ٹائپ کی فیل آپ اس میں لائے سکتے ہو وہ والپے پر 900 سے 1200 1300 یا max to max 1500 کے بیچ میں آ جائے گا جس میں بہت اچھی قوالٹی بھی آ رہی ہے اب جو سستے والپے پر جو جنرلی شاپ کی پر اپسا چیٹ کرتے وہ یہ کرتے ہیں کہ باہر بینر لگا ہوگا سٹارٹنگ روپیز 30 روپیز پر سکوائر فیر 20 روپیز پر سکوائر فیر لیکن وہ والپے پر ایسا ہوتا جیسے کہ پلین کھا گا اس کو آپ یوں پکڑو گے ایسے کرو گے تو فٹ جائے گا اب آپ یہ سوچیں کہ والپے پر والپے لگ گیا تو فٹے گا وہ اس لئے کہ اگر آپ کہیں چل رہے ہیں اور آپ گلتی سے وال کے ساتھ ایسے سکڈ ہو گئے یا ہلکا فلکان شاپ چیز بھی لگ گئے تو والپے پر وہیں فڑے جائے جبکہ جو دوسرے 900 سے 1500 کے بیچ والپے پر ہوتے ہیں ان کی جو تھکناس ہوتی وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ مارکیٹ میں والپے پر چیک کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا والپے پر تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ والپے پر صحیح سے لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے ہیں اگر آپ کو پتا چلے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہ ٹپ یہ ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو لائک سبسکرائب کر دینا ساری چیزیں بتا رہا ہوں تو میں کو کوئی پیزا نہیں چیئے اس کا لیکن ایک لائک سبسکرائب تو بنتا ہے اب یہ چیک کرنا ہے کہ اگر والپے پر والا بندہ آیا ہے گھر پر والپے پر لگانے کے لئے تو کیا سامنٹر لائک کیونکہ جو میں وہ گلو ہے اور گلو اچھی نہیں ہوئی تو والپے پر نکل جائے گا تو گلو کے لئے کوئی ٹیکنیک نہیں لگانی ہے سمپل آپ کو ویجولی دیکھنا ہے وہ بس یہ ہے والپے پر اور وال پہ لگائے گا تو آپ کو بس یہ دیکھنا ہے جو اس کا گلو ہے وہ بہے تو نہیں رہا ہے for example آپ نے پانی لیا اور پانی کو چھیٹے فائکی تو یا تو جو ڈروپلیٹس ہیں والپے absorb ہو گئی ہیں بہے بہے کے نیچے آرہی اگر تو وہ زیادہ مال میں بہے کے نیچے آرہا ہے گلو تو وہ گلو پکار ہے گھٹیا کوالیٹی کا ہے کچھ droplets نہیں چھا سکتی ہیں بہے پورا پورا گلو بہہ رہا تو اگر گلو بہہ رہا ہے تو وہ بہت گھٹیا ہے اور اگر وہ رکا ہو آیا ہے کئی اوپر نیچے نہیں ہو رہا ہے گلو اچھی کوالیٹی کا ہے تو یہ آپ کو آگے دھیان رکھنا ہے کمال کی ڈیپ تو آب لاس پوائنٹ جس کا ویٹ کر رہے ہیں کی گھر کے اندار والپیپر کی کوسٹنگ کیسے نکالی جائے تو ایک سیمپل سا فندہ ہے دیکھو ایک والپیپر کا رول جو ہوتا ہے وہ کیونکہ پر رول کے حساب سے آپ کو کوسٹنگ آنداز آئے گا ہمیشہ کوسٹنگ بھی آسی ہی نکال نہیں تو اگر آپ کو 10x10 کی wall پہ wall پیپر لگانا ہے تو ایک رول کونٹی کونٹی کر کے مانگا لیا ویسٹیج کونٹ نہیں کری تو آپ کا کیا ہوگا اگر رول کم پڑیا اور آپ رول دوبارہ مانگا تو lot variation آسکتا ہے یہی سیم چیز ٹائل میں بھی ہوتا ہے آگے میں لنک میں ڈال دیا چیک کر سکتے ہیں کہ ٹائل میں آپ کو کیسے شاپ کی کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں ہمارا online interior consultancy بزنس ہے وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں email ID پہ جا کے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے رکھئے